انسان اپنی زبان سے وہ بات نکالے وہ کام کرے جس کا یا تو اس کی دنیا سے کوئی تعلق ہو یا اس کی آخرت سے کوئی تعلق ہو یا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی کوئی بات ہو تو اپنی زبان بھی کھولے کام بھی کرے جسا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ کہ جس کو اللہ پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو وہ اپنی زبان سے کچھ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ اپنی زبان کو روکے رکھے خاموش رہے لا یعنی باتیں کرنا بیکار کے معاملات میں دخل دینا یا پھر وہ معاملات جس کا نہ اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہے نہ اس کی آخرت سے کوئی تعلق ہے ان معاملات میں اپنی زبان کھول نہ یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کے لیے زہب نہیں دیتا اور اسی کو ایک حدیث میں جس کو بعض علماء نے حسن درجی کی حدیث ترار دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کسی مسلمان کی بھلائی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ اپنے اسلام کو خیریت و آفیت میں رکھا ہے اور اگر کوئی مسلمان اپنے اسلام کو خیر و خوبی سے باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ لایانی باتوں میں اپنے زبان نہ کھولے لایانی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے اپنے سے متعلق کوئی بات ہو اپنے ماتحدوں سے متعلق کوئی بات ہو اس کی زندگی اور اس کی آخرت سے متعلق کوئی بات ہو تو زبان کھولے دخل دے ورنہ وہ اپنا تعلق کسی لایانی بات سے نہ رکھے اور خصوصی طور پر خصوصی طور پر اگر معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا لغوں سے تعلق ہے بیکار معاملات سے تعلق ہے اور گناہ کے معاملات سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر لیا عباد الرحمن کی صفات میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کہ عباد الرحمن اللہ کے مخصوص بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی غلط چیز پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شنافت سے گزر جاتے ہیں اس میں کوئی دخل انتازی نہیں کرتے اگر روک نہ ہو منع کرنا ہو منع کرتے اللہ کا حد ادا کرتے ذمہ داری ادا کرتے ورنہ کسی اور قسم کی اس میں دخل انتازی نہ کرتے کوئی حصہ نہ لیتے تو محسوس حادرین اگر کوئی مسلمان اپنے اسلام کی خیریت چاہتا ہے آفیت چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر اس معاملے سے جس کا اس کی ذات دنیا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو وہ اپنے آپ کو اس میں داخل نہ کرے ورنہ یہی لایانی چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں